انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے قربانیاں کرنی ہیں کرنی ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے ویسے بھی بیان آ چکا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا اس نے کہا یہ کرونا یہ وائرس ایک سے دوسرے کو لگتا ہی نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہوگا میڈیا پر یہ بات آئی ہے اندازہ کر لیجئے کس قسم کی وہ باتیں اور کیسی سازشیں اب پھر باتیں آ رہی ہیں ترہ ترہ کی لیکن یہ مسلمانوں کا مقدس مذہبی تہوار ہے الحمدللہ جو اللہ نے دیا جو اللہ کے نبی نے دیا ہے لہذا انشاءاللہ قربانیاں کرنی ہے اس کے لئے ذہن بنائیں تیاریاں کریں جس کو اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے وہ اس کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے قربانیاں کرے کوئی بکرا کر سکتا ہے بکرا کرے چھترہ کر سکتا ہے چھترہ کرے گائے کر سکتا ہے وہ کرے اونٹ کر سکتا ہے وہ کرے نہیں کر سکتا حصہ ڈال لے تاکہ اس عظیم سنت پر اللہ کے فضل و کرم سے عمل ہو سکے کیونکہ یہ ہمارے مذہب کا معاملہ ہے لہذا حکومت سے بھی ہماری یہی گزارش ہے ہمارے وزیر آزم چاہم جو فرما رہے ہیں نا اگر عید کے قریب لوگوں نے بے احتیاطی کی پھر وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ہے اللہ کے بندوں ٹھیک ہیں ایسو پیس کو مدیند رکھنا چاہیے احتیاطی تدابیر ملحوظ خاطر رکھیں لیکن احتیاطی تدابیر کی آڑ میں اسلامی شاعر کا منمزاق اڑانا چاہیے نہ اسلامی اقدار کو چھوڑنا چاہیے آپ مندر بنائیں مندر کے افتتاح کریں اس کے لئے فنڈز جاری کریں اب کرونا کہاں ہے مسجدوں میں ہی سارا کرونا ہے ابھی تک مہت ساری مساجد کہتے ہیں کہ بند پڑی ہے کیوں کرونا کا خوف ہے جی اس میں مسجدوں میں ہی آنا ہے لہٰذا سمجھنا چاہیے جہاں پر ہمارے اسلامی اقدار کا معاملہ ہے وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ان کو ضرور اختیار کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم سب نے اس کی کوشش کرنی ہے اللہ ہم سب کو اس عظیم سنت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے سابقہ روایات کے مطابق اس بار بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اس مرکز اور القدس ویلفیر فاؤنڈیشن جو کہ ریجسٹرڈ ہے الحمدللہ اس کے زیر انتظام اجتماعی قربانی کا احتمال کیا جا رہا ہے بکروں کا بھی اس بار ہم نے بسیطہ عداد میں الحمدللہ انتظام کیا ہے پچیس ہزار اور تیس ہزار یہ باہر آپ کو دفتر سے ساری معلومات انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی گائے کا حصہ بھی پندرہ ہزار روپیہ گائے کا حصہ ہے اونٹ کا بھی الحمدللہ انتظام کر رہے ہیں اگر ایک اونٹ میں سات حصے بنے تو اکیس ہزار روپے کے حساب سے حصہ بنے گا اگر دس حصے بن جائیں حالانکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر پتہ کتنے اونٹ کی یہ تھے نہ ہر سو اونٹ سبحان اللہ پھر اونٹ کا گوشت اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے خیر رکھی ہے انسانی جسم کے لئے بڑا مفید ہے بہرحال آپ نے جسم میں بھی حصہ ڈالنا ڈال لیجئے دفتر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ رابطہ کر لیں آپ بس سیلیکٹ کریں بکرہ گائے کا حصہ اونٹ بغیرہ باقی اللہ کے فضل و کرم سے القدس ویلفیر فاؤنڈیشن کے رضاکار ساری خدمات اللہ کے فضل و کرم سے سر انجام دیں گے جانوروں کی خریداری ان کا گوشت بنوانا عید والے دن آپ آنا چاہیں آ جائیں دیکھیں پاس بیٹھیں اور قربانی کے عمل کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں اور اس کے بعد اس کی پیکنگ اور گھروں تک انشاءاللہ پہنچانا یہ ساری ذمہ داریاں اللہ کے فضل سے ادا کی جائیں گی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ان کاموں کے اندر اپنی رضاکارانہ بغیر کسی لالچ کے اپنی رضاکارانہ خدمات الحمدللہ پیش کرتے اللہ انہیں جزا دے دوسری گزارش میرے عزیز بھائیوں اور محترم بزرگو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ادارے میں ویسے تو یہ ہوتا ہے رمضان سے پہلے بچوں کے قرآن پاک کا حفظ مکمل ہوتا ہے اور اس وقت ہی الحمدللہ امتحانات ہوتے لیکن آپ کو بتا لوگ ڈان ہوا الحمدللہ ہمارے اسادزہ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بچوں کا حفظ ماشاءاللہ کروا رہے ہیں آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے دو بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا ہے اور ہمارے استاز محترم حافظ ظاہد صاحب جو ہمارے ادارے میں بزرگ استاز اور ہمارے سرپرست ہیں ان کی کلاس سے ان کا تعلق ہے ایک بچہ ہے انس انبر یہ ہمارے بھائی تھے انبر صاحب وفات پا گئے اللہ ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے مجھے اچھی طرح یاد ہے آئے کہتے ہیں آفیس صاحب میرا دل کرتا ہے یہاں ہمارے پڑوس میں رہتے تھے میرا دل کرتا ہے میرا بیٹا حافظ بن جائے واللہ تیری قدرتیں ہیں باپ بیٹے کو حفظ پہ لگا کے دنیا چھوڑ کے جا چکا ہے اور بیٹا آج حافظ قرآن بن کے اللہ کا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر چکا ہے یہ سعادت ہے میرے عزیزوں نہ جانے جب اس کا قرآن مکمل ہوا ہوگا اگر وہ دنیا میں ہوتا تو کتنا خوش ہوتا ہمارا بھائی ہے بہت سارے بھائی ساتھیوں کو جانتے ہیں انشاءاللہ ہمارا یقین ہے جب اس کے بچے نے یہاں دنیا میں قرآن مکمل کیا تو اللہ نے اس کو آخرت میں بڑی خوشیاں نصیب کی ہوں گی دوسرا بیٹا ہے محمد ابراہیم یہ ہمارے بھائی رحمت اللہ ہیں ان کا ماشاءاللہ بیٹا ہے بابری ماشاءاللہ ہمارے سامنے ہر بیٹھے میں ان کو دیکھا ہے بڑی خوشی ہوئی ہے بابری امانت صاحب یہ بچہ ان کا پوتا ہے انشاءاللہ یہ دونوں بچے اللہ کے فضل سے اپنا آخری سبق انشاءاللہ تعالی سنائیں گے تو میرے عزیزوں پہلے کی طرح آپ سب سبق سن کے جائیے گا سچی بات یہ ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ دیکھیں آج کیسا موضوع تھا وقت لگ گیا اوبر لگ جاتا ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ میرے پرگرام ہوتا ہے سوائق تک مکمل کرنوں لیکن موضوع کا پھر تقاضہ ہوتا ہے اب بات کو اگر چھوڑ دیانا تو پھر اس کا لطف پورا نہیں ہوگا بات پوری طرح سمجھ نہیں آئے گی اللہ تعالی ہمارا سمجھنا سمجھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين